ہر سیکنڈ میں 90 یورو کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دولت میں ہر منٹ 5400 یورو ہر گھنٹے 3 لاکھ 24 ہزار اور روزانہ 77 لاکھ 76 ہزار یورو اضافہ ہو رہا ہے اس طرح وہ ہر ہفتے اپنی بے تہاشا دولت میں 5 کرون 24 لاکھ 32 ہزار یورو کا اضافہ کر رہے ہیں دنیا کی امیر ترین ملک کے صدر حسن البلقیہ حقیقتن موں میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ان کی شہانہ زندگی کے تھاٹ بارڈ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی زیر استعمال ہر شئے ہیرے سونے اور چانڈی سے چمکتی دکھائی دیتی ہے وہ ریشموں اطلسوں کمخواب کے ایسے ملبوسات زیبتن کرتے ہیں جن پر سونے اور چانڈی کے تاروں سے امروڈری کی گئی ہو ان کی پرتائیش ترزے رہائش کا اندازہ ان کے محل کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اور آرام دے روائل پیلس ہے 1788 کمروں کے اس عظیم شان محل کے ہر کمرے کی اشیاء پر سونے اور ہیروں کی تہہ چڑھائی گئی ہے شاہی محل میں سونے اور چانڈی سے مرسا 257 باکھوں ہیں اس میں انتہائی شاندار 650 سویٹ ہیں ان میں سے ہر ایک کی تدین و آرائش پر کم سے کم ایک لاکھ پچاس ہزار یورو لاغت آئی ہے ان میں نفیس اور آرام دے فرنیچر اور شاہکار فنپارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں حسنل برخیہ کے گیراج میں مختلف موڈلز کی 110 سیمٹی کاریں فراتے بھرنے کے لیے تجار رہتی ہیں رولز رائز کمپنی نے سلطان کی درخواست پر ان کی خصوصی کار ڈیزائن کی ہے اور یہ وہ کار ہے جو سلطان برطانیہ میں قیام کے دوران استعمال کرتے ہیں ان کی ایک کار خالص سونے سے مرسا کی گئی ہے ان کی ملکیت میں مجموعی طور پر 1932 کاریاں ہیں اس کے علاوہ ان کی جہازوں کے دیڑے میں ایک گوئنگ 747 بھی شامل ہے جسے سلطان کی ہدایت پر اثر نو سونے سے ڈیزائن اور سونے سے بنی اشیا سے سجائے گیا ہے لاکھوں ملین مالیت کے اس تیارے کا اندرونی حصہ بلکل نئے سیرے سے تخلیق کیا گیا ہے جس میں ہر چھوٹے بڑے فریم اور فرنیچر کو مکمل سونے کی پلیٹوں سے تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ چھوٹے ائرکرافٹ اور دو ہیلیکاپٹر بھی اس شاہی بیڑے کا حصہ ہیں سلطان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو چودہ روز تک ملک کی جشن منایا گیا جس پر پانچ ملین ڈالرز بھی خطی رقم خرچ ہوئی اور اس میں پچیس ملکوں کے سربراہان اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی شادی میں شہزادی نے ہرے کا پسطورت کاج بہنا جو ملکہ برطانیہ کے تاگ سے زیادہ پین تھی تھا